نباشکار دوستو آپ کا شواگت ہے جہاں دوستو جھارکن کی کیا سیٹوں کے لیے سرسے تاجہ اور سرسے سٹیک یہاں پر ایکزیٹ پول سامنے آ چکا ہے کون کہاں سے جیتے گا اور کس دل کو ہی یہاں پر سرکار بنانے کا موقع ملے گا ساری جان کر یہاں پوش بروہ مل جائے گی جہاں دوستو ورطمان کی اگر بات کریں تو کس مقمنطری کو سرسے زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں جہاں پر رکھورداز 38 سیزدی لیکن آپ کی جان کرنے کے لیے بتا دیں کہ یہ 38 سیزدی جب تھا اے جے ایسیو کے ساتھ جو گڑ ورنم تھا اس کی بدولت 38 سیزدی اور ہیمن سورین جو یہاں پر 28 سیزدی یہاں پر لوگ دکھا رہے ہیں اور یہ اقلے دم پر ہے لیکن ان کے ساتھ کانگریس اور آر جوڈی مل جاتی ہے تو یہ جو پرتیشت ہے وہ لگ بھگ 40 سیزدی تک آگے بڑھ جاتا ہے تو پانچ چرنوں میں یہاں پر چناب ہوں گے اور جس کے پینام جو ہے 23 دسمبر کو سامنے آئیں گے ایسے میں کس پارٹی کے ساتھ کون بڑے دل جڑ چکے ہیں جس سے بن جائے گی اس راج میں اس کی سرکار کانگریس جے ایم ایم اور آر جی ڈی ایک مہا گڑ وندن کا اعلان ہو چکا ہے اور اس اعلان کی سب سے بڑی بات ہے کہ اس اعلان میں ہیمن سورین جو ہے ان کا نام مکمنتری پت کے روپ میں سامنے آ چکا ہے تو یہ جو گڑ وندہ نے کافی مجبوط یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر سیٹوں میں بھی بٹوارہ کر دیا گیا ہے آر جی ڈی ساتھ جے ایم ایم کو 43 اور کونگریس سکتی سیٹوں پر چناب لڑے گی اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ مہاراشت میں بی جی پی کا بڑا حال ہوا ہے ہڑے آنا میں تو بی جی پی نے سرکار بنا لی لیکن مہاراشت میں اب تک اس کی بھٹی سلج نہیں پائی ہے اور اسی بیچ ایک اور بڑی قبر کی اب بھارتی جنتہ پائٹی جھارکنڈ کے اندر اقلی دم پر چناب لڑے گی اس کے سیوگی دل الگ الگ یہاں پر چناب لڑ رہے ہیں اے جی ایسی پارٹی جو بی جی پی کی سیوگی رہی ہے اس سے بی جی پی کا رسطار ٹوٹ چکا ہے اور اس کے علاوہ بھی ان جو دل ہیں انہوں نے بھی بی جی پی کا ساپ چھوڑا ہے لیکن بی جی پی کا ایل آر اکیاس سیٹوں کے لیے بی جی پی اپنے دم پر چناب لڑنے جا رہی ہے دو ہزار چودہ کے آکڑے بھی بی جی پی کو زیادہ خوش نہیں کریں گے اور بی جی پی ان سیوگی دل کے کاران ہی سرکار بنا پائے لیکن ان سیوگی دل اگر پیچھے ہٹ چکے ہیں تو بی جی پی کو نقشان کتنا ہوگا آگے بات کریں گے جی ایم ایم جو بڑا دل ہے اور اس کو ایک بڑا دعویدار اس بار مانا جا رہا ہے آگے اگر بات کریں تو ایکزٹ پول کے آکڑے دو ہزار انیس کے لیے جو سامنے نکل کر آئے ہیں جو جھاڑکن مکتی مورچیاں گڑ وندن ہے کانگریس آر جی ڈی کے ساتھ اس گڑ وندن کو یہاں پر سرکار بنانے کا موقع مل رہا ہے اور ایکزٹ پول کے آکڑے جو بڑے ایکسپرٹ لوگوں نے تیار کی ہیں اس کے آدھار پر 45 سیٹیں ان کے کھاتے میں جا سکتی ہیں وہاں جی بی ایم جو اکیلے ڈم پر چناب لڑ رہا ہے اس کے دو سیٹیں اور یہاں پر یہ جی ایسپرٹی جو ہے وہ بھی اکیلے ڈم پر چناب لڑ رہی ہے اس قرن سے یہاں پر چار سیٹیں ان کو مل سکتی ہیں لیکن بی جی بی کو جب اجست نقشان ہو رہا ہے ستائیس سیٹیں بی جی بی کو مل سکتی ہیں دو ہزار انیس کے ایگزٹ پول کے آنکڑے کے انوشار اس کے علاوہ تین سیٹیں آننے کے کھاتے میں جا سکتی ہیں جا دوستو یہ ایگزٹ پول کے آنکڑے ہیں آنے والے سامائے میں کس فرکار سے چناب پرسار ہوتا ہے اور کس فرکار سے وہ اپنے بچن پتر یہاں پر جاری کرتے ہیں اس کے بعد ایک نیا ایگزٹ پول آپ کے سامنے پھر رکھیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا جھارکن کے اندر جو یہاں پر جھارکن مکتی موچا ہے اس کو یہاں پر پون بہومت ملے گا کانگریس جو گڑوندہ نے اس کی سرکار بن جائے گی یا یہاں پر بی جی پی اگر باپٹ سے باپسی کرے گی تو اپنی رائے رکھئے کی کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجے تاکہ آنے والی جان کرنے کے نور ایفشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے ایک لیلیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ پڑھ ملیں گے آپ کا دین شوگو جہن جہ بھارت